ہلو گائز ویڈیو آف مشین ڈیزائن اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک اور وہ ہے تھیوریز آف فیلیور اور یہ تھیوریز آف فیلیور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں from the point of view آف مشین ڈیزائن اور ان تھیوریز آف فیلیور کا تقریبا جتنے بھی ہم کامپوننٹ آگے آنے والے ویڈیوز میں دیکھیں گے اور ڈیزائن کریں گے ان سب میں ان تھیوریز آف فیلیور کا استعمال ہوگا اور آج ہم جو کچھ بھی ڈسکس کریں گے اس کے کمپلیٹ نوٹس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں اور ان نوٹس کو آپ اس لنک پر جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مٹیریل کو ہم کب کہیں گے کہ وہ مٹیریل آپ کا فیل ہو گیا ہے سو لیٹ از سپوز کہ اگر کوئی مٹیریل ایسا ہے جس کے اندر پرمننٹ ڈیفورمیشن آگیا ہے یعنی اس میں پرمننٹ ڈیفورمیشن آگیا ہے مٹیریل کے اندر اور اس پرمننٹ ڈیفورمیشن کو ہم کہتے ہیں نون ریکووریبل ڈیفورمیشن نون ریکووریبل ڈیفورمیشن یعنی کی ایسا ڈیفورمیشن جس کو ہم ریکوور نہ کر پائیں جیسے ہم اس کو ایک اگزامپل سا سمجھتے ہیں let us suppose یہ آپ کا stress strain ڈائیگرام ہے ڈیکٹائیل مٹریل ڈیکٹائیل مٹریل کے لیے stress strain ڈائیگرام تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو پروپوشنل لیمٹ کہتے ہیں اس پوائنٹ کو الاسٹک لیمٹ کہتے ہیں this point is ultimate stress point point c is ultimate stress point اور یہ پوائنٹ d جو ہے یہ ہے آپ کا failure point تو یہ جو ریجن ہے up to elastic limit یہاں تک جو بھی ڈیفورمیشن آئے گا اس point تک جو بھی ڈیفورمیشن آئے گا وہ ڈیفورمیشن کو ہم recover کر سکتے ہیں یعنی جو بھی shape میں change آیا suppose کریے آپ نے آپ کے پاس ایک mild steel کی ایک bar ہے mild steel ہم جانتے ہیں اس پر آپ نے پی ٹینسائل لوڈ لگایا اب اس ٹینسائل لوڈ کے لگانے کے وجہ سے suppose کریے یہ elastic limit تک پہنچ گیا اور elastic limit جیسے ہی آپ نے اس لوڈ کو ہٹایا تو یہ جو mild steel کا جو بار جو elongate ہو گئی تھی اس نے اپنے shape کو regain کر لیا تو یہ جو یہ جو point ہے point b up to this point یہاں تک جو ڈیفورمیشن آتا ہے وہ ڈیفورمیشن ہوتا ہے recoverable ڈیفورمیشن یعنی آپ اس کو recover کر سکتے ہیں اس ڈیفورمیشن کو لیکن یہ جو ڈیفورمیشن ہے this particular ڈیفورمیشن یہ جو point b سے لے کر کے point d تک کا جو ڈیفورمیشن ہے یہ اپنے shape کو regain نہیں کر پا رہا تو اس کے اندر جو ڈیفورمیشن آئے گا یہ ڈیفورمیشن ہوگا permanent ڈیفورمیشن ڈیفورمیشن تو جب بھی کسی material کے اندر یہ permanent ڈیفورمیشن آ گیا اور اسی کو ہم کہتے ہیں non-recoverable ڈیفورمیشن جو recover نہ کر پائے ہم non-recoverable ڈیفورمیشن تو جب یہ non-recoverable ڈیفورمیشن آ گیا کسی material کے اندر تو اب وہ material جو ہوگا وہ اپنے shape کو regain نہیں کر پائے گا تو ہم کہیں گے کہ material جو ہے وہ fail ہو گیا تو کچھ material تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ deformation شو کرتے ہیں اور کچھ material ایسے ہوتے ہیں جو اس deformation کو شو نہیں کرتے یعنی جیسے اگر ہم ایک ڈکٹائل material کے example لیں تو ڈکٹائل material میں پہلے yielding ہوگی پھر permanent deformation ہوگا لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں brittle material کی تو brittle material کے case میں آپ نے دیکھا ہوگا جو brittle material کا stress strain diagram ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے brittle material کا stress strain diagram ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی yield point نہیں دیکھا تو یہ جو brittle material کا stress strain diagram ہے اس میں آپ کو کوئی بھی yielding دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن جو آپ کے ڈکٹائل material ہوتے ہیں اس میں آپ کو yielding دیکھنے کو ملتی ہے تو کچھ material جو ہوتے ہیں وہ بغیر permanent deformation شو کی بغیر yielding شو کی آپ کے فیل ہو جاتے ہیں اور کچھ material جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کچھ material جو ہوتے ہیں آپ کے وہ پہلے yielding شو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان میں permanent deformation آتا ہے تو اب ہم جب بھی کسی component کو design کرتے ہیں یا کسی structure member کو design کرتے ہیں تو ہم generally یہی consider کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا material ہوگا یعنی جو بھی ہماری expected loading condition ہے جتنا ہم مان رہے کہ اس میں اتنا load آسکتا ہے تو اس expected loading condition کے اندر ہمارا جو material ہے اس میں yielding نہیں ہوگی کیونکہ اگر yielding ہو گئی ہے ایک بار yielding ہو گئی اس میں تو اس کا مطلب definitely اس میں permanent deformation آئے اور آپ کا material fail ہوگیا ہم کسی component کو design کرتے ہیں تو ہم assume کرتے ہیں جتنا load ہم نے assume کیا ہے اس load کے اوپر ماشین component کے اندر کی machine components machine components and structural members are generally designed considering that the material will not start yielding will not start yielding under the expected loading condition تو یہ ہم جنرل ہم اس کو consider کرتے ہیں جب ہم کسی بھی machine component یا کسی بھی structure member کو design کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری expected loading condition ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا material اس expected loading condition میں کوئی yielding نہیں ہوگی ایک بار سپوس کریے تو material definitely permanent deformation show کرے گا کیونکہ yielding ہونے کے بعد پھر جیسے آپ load بڑھائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر اس میں permanent deformation ہی آئے گا تو اس لئے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جو بھی expected loading condition ہے اس میں yielding نہیں ہوگی جیسے suppose کریے ایک example سے ہم سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں اب آپ کے پاس ایک component ہے suppose کریے suppose کریے ایک bar ہے آپ کے پاس اور اس bar میں کیا ہو رہا ہے basically ایک load اس direction میں لگ رہا ہے اس نو اور ایک اس direction میں load لگ رہا ہے تو suppose کریے کہ یہ load جو ہے tensile in nature ہے کیونکہ ایک ہی سیمیلر کائم کا load لگ رہا ہے اور ایک ہی direction میں ہے تو ہم اس کو uniaxial loading کا case کہیں گے یہ ہے آپ uniaxial loading اب اس case میں کیا ہوگا کہ uniaxial loading کے case میں machine component ہوتا ہے وہ آپ کا safe مانا جائے گا جب تک stress produce ہو رہی ہے sigma x کی وجہ سے اگر وہ yield stress سے کم ہو یعنی اب یہ جو اس کی اس میں کیا ہوگا جیسے آپ کا material ہے sigma x سگما آپ کے اوپر sigma x stress لگ رہی ہے اب اس sigma x جو stress لگ رہی ہے اگر اس کی value yield stress سے زیادہ ہو جائے یا کم رہے اگر یہ sigma جیسے yield stress سے زیادہ stress لگ اس کے اوپر material کے اندر permanent deformation آنا شروع ہو جائے گا لیکن اب اگر c sigma x value زیادہ ہو جائے yield stress سے جیسے permanent deformation آئے گا چاہے آپ material ductile ہو چاہے material brittle ہو تو material آپ کا failure کی طرف move کر رہا ہے لیکن loading کا اب اس میں ایک آسانی اور ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کو نکال نکال کہ کتنا stress generate ہو رہا ہے تو آپ بہت simple formula لگا کے نکال سکتے ہیں اگر آپ پتا کرنا ہے جو آپ نے stress کیا ہے اس stress کی value اگر yield stress سے کم ہے تو material آپ component آپ کا safe ہے اور اس stress کی value اگر yield stress سے زیادہ ہے تو material آپ deformation کی درف move کر رہا ہے اب ایک دوسرا example دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے suppose کر ایک اور example دیکھتے example 2 اس میں کیا ہے suppose کریے آپ کے پاس ایک ایسا component ہے جس میں by x loading لگ رہی ہے suppose کریے یہ آپ کے پاس bar ہے اب اس bar میں کیا ہو رہا ہے یہ by x loading لگ رہی ہے اس ڈائریکشن میں رہنگ so اب اس میں دو ڈائریکشن میں جو ہے آپ loading لگ رہی ہے یہ sigma x ہو گیا اور یہ sigma y ہو گیا اب اس میں ایک چیز notice کرنے والی ہے کہ جب by x loading کا condition ہو گی تو آپ اس میں calculate نہیں کر سکتے yield stress کی value جیسے پچھلے case میں تو لگ پھر پھر لگ رہی ہوگا اس particular case میں by x loading کے case میں لیکن اب ہوگا کیا کی اب آپ کو جب by x loading کا case ہوگا تو پھر آپ کو different criteria کا استعمال کرنا ہوگا آپ component کے safety کو لے کر کے یعنی آپ کو alag criteria consider کر نا ہوگا یہ تو ایک by x loading کا case ہے اب کبھی کیا ہوگا آپ شیئر stress بھی لگ رہی ہوگی تو جب complicated ہوتا چلا جائے گا complex ہوتا چلا جائے گا آپ کا system تو اس case میں yield stress کو calculate کرنا یا induced stress کو calculate کرنا یعنی induced stress جو آپ کے component کے اندر generate ہو رہی ہے تو stress calculate کرنا تھوڑا سٹھ ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ different criteria کا استعمال کرتے ہیں in stress کو calculate کرنے میں اور یہی جو criteria ہوتے ہیں جن کو آپ use کرتے ہیں جن کو use کرتے ہیں stresses کو calculate کرنے میں complex system کے اندر کرتے ہیں theories of failure تو اگر ہم ایک چھوٹی سی definition لکھنا چاہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں the different criteria or the criteria used under various loading conditions various loading conditions and different type of materials are known as theories of failure ہر بار آپ کا material سیم ہو ایسا ضرور نہیں کہ ہر بار آپ کا material ڈکٹائل ہو یا ہر بار آپ کا material بری ہوں تو different materials کے لیے different loading condition میں کبھی آپ uniexial loading ہوگی کبھی آپ by xe loading ہوگی تو zyada zyada them jose of یہ ایک بار ہے آپ کے پاس اور اس بار میں ایک لوڈ یہ لگ رہا ہے اور ایک لوڈ یہ لگ رہا ہے تو یہ یونی ایگزیل لوڈنگ کا کیس ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا آپ کو فیلیور کو پرڈیٹ کرنا احسان ہوگا کیونکہ یونی ایگزیل لوڈنگ ہے تو آپ سمپلی کیا کریں گے اس کے اندر جتنی سٹرس انڈیوز رو رہی ہوگی وہ اس سٹرس کو کیلکولیٹ کریں گے اگر انڈیوز سٹرس جو ہے وہ یلڈ سٹرس سے کم ہے تو آپ کا جو کمپوننٹ ہے وہ safe ہے اور اگر اس induced stress کی value yield stress سے زیادہ ہے تو آپ کا material جو ہے وہ deformation کی طرف move کر رہا ہے یہ بھی ہم discuss کر چکے تو یہ بہت simple سا case ہے تو یونی ایکزل لوڈنگ میں جنرلی failure کو predict کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اب اگر آپ کا system complex ہے تو complex system کا مطلب کیا ہے complex system کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس میں direct stresses بھی لگ رہی ہوں گی آپ کے component میں آپ کے system direct stresses بھی ہوں گی direct stress مطلب either tensile or compressive اور آپ کی share stresses بھی لگ رہی ہوں گی share stresses تو ایسا system جس کے اندر direct stresses بھی لگ رہی ہوں اور share stresses بھی لگ رہی ہوں تو ایسا system کم کہتے ہیں complex system اور جب یہ complex system آ جاتا ہے تو پھر یہ جنرلی آسان نہیں ہوتا کہ ہم کس failure کو predict کر پائیں تو اسی لئے ہم یہ theories of failure کا استعمال کرتے ہیں کہ complex system میں ہم failure کو آسانی سے predict کر سکیں تو ان theories of failure کو discuss کرتے وقت کچھ ہم symbols کا use کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ symbols کیا ہوتے ہیں تو اس میں sigma 1, sigma 2 اور sigma 3 ہم use کریں گے تو یہ ہیں آپ کے basically principal stresses principal stresses اور ایک ہم دیکھیں گے sigma اور یہ sigma آپ کا ہوتا ہے tensile stress at elastic limit sigma is tensile stress at elastic limit اور elastic limit سے مطلب ہے ہمارا before yielding کیونکہ اگر yielding ہو گئی تو پھر آپ کا permanent deformation ہوگا اور پھر component آپ کا fail ہوگا ٹھیک ہے تو اگر simple tension لگ رہے گے tensile stress at elastic limit in simple tension simple tension کی case میں جو elastic limit elastic limit تک جو tensile stress ہوگی اسی قوم ہم sigma کہہ رہے ہیں تو اب discuss کرتے ہیں کچھ theories of failure تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کی maximum principal stress theory کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم آج discuss کرنے والے ہیں maximum principal stress theory اور اس میں ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جب بھی ہم maximum principal stress کا نام سنیں تو ہمارے فوراں ذہن میں آنا چاہیئے کہ اس maximum principal stress کو Rankines theory بھی کہا جاتا ہے Rankines theory بھی کہا جاتا ہے میں ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو theory ہے یہ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں جنرلی بریٹل مٹیکل کے لیے this theory holds good for brittle material تو ایک چیز تو اس میں یہ important ہے کہ یہ brittle material کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں اور دوسرا اس کو Rankine theory بھی کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ theory کہتی کیا ہے تو according to this theory according to this theory یہ theory بیسیکلی یہ کہتی ہے جو material ہے آپ کا وہ material جب fail ہوگا کوئی component ہے تو اس component میں failure جب ہوگا جب maximum principal stress اچھا component ایسا ہونا چاہیے جس میں complex stress لگ رہی ہوں یعنی کہ suppose کریے یہ کوئی material component ہے تو اس میں complex stress system کا case ہو یعنی کچھ ایسا system ہوئے اور share stress بھی لگ رہی ہو تو اس طریقے کے system کو کہتے ہیں complex stress system complex stress system اگر کوئی complex stress system ہے تو complex stress system جیسا کی ڈائیگرام آپ کو دکھ رہا ہوگا تو اس میں کیا کر سکتے ہیں اس کی definition کو لکھتے ہو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو according to this theory the failure of material will occur when maximum principle � in the complex stress system attains the value of maximum principle attains the value of maximum stress at the elastic limit in the simple tension in the simple tension load load tensile load so tensile load when you have maximum stress will be maximum tension test تو اگر اس maximum tensile stress کی value آپ کی برابر ہو جائے یا اس کی value کم ہو جائے maximum principal stress سے maximum principal stress سے کسی complex system میں یعنی same component ہے آپ کے پاس اس same component میں ایک بار آپ نے کیا کیا ایک بار جو ہے آپ کا اس میں complex stress لگ رہی ہیں تو اس case میں آپ کو کچھ maximum principal stress ملی ہوگی maximum principal اور اسی same component کو جب آپ نے simple tension test کیا تو اس tensile load کی وجہ سے آپ کو ایک maximum tensile stress ملی ہوگی sigma t max تو اگر اس sigma max principal کی value زیادہ ہو جائے تو کس سے sigma t max سے in a simple tension test تو آپ کا جو material ہے وہ fail ہو جائے گا تو یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا اگر آپ کی جو maximum principal stress ہے اس کی value less than or equal to sigma t max ہے in a simple tension test simple tension test میں تو آپ کا material safe رہے گا otherwise اگر یہ condition fulfill نہیں ہو رہی ہے تو آپ کا material definitely fail کر جائے گا تو اب اس میں کیا ہے جیسے suppose کریے suppose کریے اس میں sigma x اور sigma y یہ آپ کا direct stress ہے direct stress ہے اور given plane اور given plane in complex system کسی complex system کے اندر تو اب یہ تھیori یہ کہتی ہے یہ اقارڈنگ یہ تھیوری یعنی حقین مائکسمنٹ deaths تھیوری حقین تھیوری یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ کا兒 جو ہوگا وہ جب تک سیف رہے گا جب تک یہ جو میکسمنٹ پرنسیپل اسٹریس کی ویلیو ہے یعنی جو صیما 1 یہ لیس زین اور ایکور لیسگما کے وار یہ صیما ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ صیما جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کا in simple tension simple tension کے case میں maximum tensile stress جو ہے وہ sigma ہے آپ کا اگر sigma 1 کی value less than ہے یا equal ہے equal تو زیادہ preferable نہیں ہے کمی ہی ہونا چاہیے تو اگر اس طریقے کی کوئی condition ہے تو یہ condition جو ہے وہ safe condition اس case میں آپ کا component safe رہے گا تو اب ہم جانتے ہیں کہ اس maximum principal stress کو strength of material میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس maximum principal stress ہم کیسے calculate کرتے تھے maximum principal stress ہم کیسے calculate کرتے تھے اس کا formula ہوتا تھا 1 by 2 sigma x plus sigma y plus 1 by 2 under root of sigma y minus sigma x whole square plus 4 tau تو یہ formula ہم نے generally پڑھا ہوگا strength of material میں اور اس formula سے ہم اپنی principal stress کی value کو calculate کرتے تھے تو اب اس formula سے ہم کیا کر سکتے ہیں suppose کر یہ کوئی آپ کو numerical دے دیا گیا اور اس میں آپ سے پوچھا گیا کہ factor of safety calculate کریے جیسے بھی ہم discuss کریں گے ایک numerical تو اس میں factor of safety calculate کرنا ہوگا تو اس میں suppose کر یہ آپ کو sigma x sigma y کی value دے دی گئی اور tau کی value دے دی گئی تو اور آپ سے کہا گیا کہ factor of safety calculate کریں تو اس case میں آپ کو کیا ہوگا آپ کو sigma 1 کی requirement ہوگی تو اس sigma 1 کو آپ اس formula سے calculate کر سکتے ہیں اگر آپ کو given نہیں ہے sigma 1 تو اس طریقے سے ہم اس theory کو use کر کے اپنے کسی بھی component کو آسانی سے design کر سکتے ہیں اگر وہ component آپ کا brittle material ہے suppose cast آرہن ہے تو ہم اس میں easily اس کو design کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کو اس screen کے اوپر کوشن نظر آ رہا ہوگا اس کوشن میں بیسیکلی کیا بتایا گیا ہے کی ایک cast iron body ہے اس cast iron body میں principal stress apply ہو رہی ہے اور وہ principal stress دو طریقے کی ہے اس میں ایک stress جو ہے وہ tensile in nature کی ہے جو 40 mega pascal اور ایک stress compressive in nature کی ہے جو 90 mega pascal اور third principal stress 0 ہے تو آپ سے کہا گیا ہے کہ factor of safety کو calculate کریں آپ پر fos کا مطلب ہے factor of safety elastic لیمٹ کے بیسس کے اوپر آپ کو calculate کرنا ہے اور جو criterion of failure دیا ہوا ہے وہ principal stress theory اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے ہر بار آپ کو theory کا نام دیا ہو آپ کو material سے بھی predict کرنا ہوگا کہ آپ کو کون سی theory apply کرنی ہے جیسے maximum principal stress theory apply کرتے ہیں تو اگر یہ آپ کو نہ بھی دیا ہو یہاں پہ theory کا نام تو آپ maximum principal stress theory کے ساتھ ہی جائیں گے اب آگے اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ elastic limit simple tension کے اندر 80 MPa ہے کیونکہ ہم نے دیکھا simple tension کے اندر elastic limit ہے اس کا ایک important role ہے maximum principal stress theory میں تو elastic limit simple tension میں 80 MPa اور compression میں 450 MPa دی لئے تو آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ فیکٹر of safety کو calculate کریں تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے کہ آپ کو given کیا کیا ہے جو چیز ہمیں given ہے ایک تو ہمیں sigma 1 دیا ہوا ہے جو کی آپ کی tensile ہے 40 MPa اور یہ اس کا nature کیسا ہے یہ tensile ہے principal stress ہے تو ہم sigma 1 sigma 2 سے denote کرنا sigma 2 is 80 MPa sigma 2 is 90 MPa sigma 2 is 90 MPa sigma 2 is 90 MPa اور یہ ہے آپ کا compressive اور sigma 3 آپ 0 dیا ہوا ہے اس کو use نہیں کرنا اور اس میں کیا given ہے اس میں آپ کو elastic limit given ہے sigma te tensile میں given elastic limit اور وہ دی ہوئی ہے 80 MPa اور compressive میں آپ elastic limit دی ہوئی ہے آپ کو FOS calculate کرنا یعنی 2 FOS calculate کرنے tensile کے case میں compressive کی case دیکھتے کیسے کر سکتے تو اب basically لئے ہم دیکھیں جانتے کیا ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا factor of safety جو ہوتا ہے آپ جس کو ہم FOS کہتے ہیں وہ basically ہوتا کیا ہے وہ ہوتا ہے maximum stress upon working stress یہ ہوتا ہے formula maximum stress upon working stress تو اب اس case میں جو آپ given case ہے جو case دیا ہوا ہے آپ یہاں پہ maximum stress کیا ہے اگر ہم پہلے tensile کی بات کریں اگر ہم case first consider کرتے ہیں اگر ہم case first consider کریں اگر ہم tensile کی بات کریں پہلے compressive کی بات میں بات کریں گے پہلے tensile میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ maximum stress آپ کو کتنا دیا ہوا ہے in case of tensile کتنا ہے sigma t upon sigma which is equal to 80 upon 40 answer کتنا آئے گا تو یہاں سے آپ f kتنا 2 مل گیا کس case میں tensile stress کی case میں اب اگر ہم compressive case consider کریں case 2 compressive stress compressive stress case میں کیا ہوگا اس میں بہت آسانی سے calculate کر سکتے آپ f s کو اس میں بھی formula same ہی رہے f s maximum stress upon working stress اب compressive stress case maximum stress ہے وہ کتنی دیو ہوئی آپ کو وہ ہے sigma ce elastic limit in case of compression and اس میں principal stress sigma 2 یہ آپ کا 4 50 given ہے اور یہ 90 اس case میں آپ کو factor of 50 ملے گا وہ 5 ملے گا ڈی 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 ڈی